ملکل پیٹرول کی مسلمات کی قیمت میں رات و بگل ہوا ہے رات و رات اس پر شہریوں کا کیا ریاکشن ہے شہریوں سے ہی چانتے ہیں سب اٹھو پہ 45 پیسے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے کیا کہیں گے یہ پیٹرول کی قیمت میں کم زیادہ کیا گیا ہے یہ عوام کے ساتھ ناجازی ہے غلط کر رہی ہے سباس شریف کو چاہیے کہ کمیں اپنا محل بیچیں اور عوام کو پیٹرول اور آٹا چینی راشن جوہے نے یہ کم کر کے دیں بیلکل شہریوں کی جانب سے وہ ایک روپے چھپیسے جو بڑھایا گیا ہے اس کو مصطب کر دیا گیا ہے لائٹ ڈیزل اور بٹی کی تیل میں پیسوں میں کمی کی گئی ہے مٹی کی تیل میں آٹھ روپہ تیس پیسے کی کمی کی گئی جبکہ لائٹ ڈیزل میں چار روپے چھپیس پیسے کی کمی کی گئی ہے جبکہ دیزل دی قیمت پر کوئی رد و بطل سامنے نہیں آگی دیکھر ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرال پمپ پمپس پر جائے وہ شہدیوں کا عرص لگامہ ہے کیونکہ رات و رات جائے وہ اپروپیا فیٹ والیس پرسے جائے وہ بڑھا دیا گیا ہے لیکن شہریوں نے اس کو مصرد کر دیا ہے کہ پیٹرال کی قیمتوں کو کم ہونا چاہیے ساتھ ساتھ جو اشیاء خود و نوش ہے اس کی قیمتوں کو بھی موجود حکومت کو کم رننے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے کراٹی سے تو یہ ریکشن آ رہا ہے کہ پیسے جو ہیں مزید کم ہونے چاہیے نہ کہ بڑھنے چاہیے اس ساتھ لاہور کی کیا پوزیشن ہے کیا سیچویشن ہے ہما بٹھتے جانے تو ہما کیا ریکشن آ رہا ہے اس کے بعد جی اگر تو ریکشن کے بارے میں بات کریں تو وہ کسی بھی جگہ پر پوچھا جائے تو لوگ غم و غصے میں ہیں کافی زیادہ پریشان ہیں اور حکومت سے کافی زیادہ نالہ ہوتے میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے صرف اور صرف پیٹرول ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام اشیہ خردنوش جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے وہ اس صورتحال لاہور میں بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ پریشانی کا عالم ہے حکومت سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ کس لیے یہاں پر آئے تھے آئے اس لیے تھے کہ عوام کو مہنگائی سے بچانا تھا لیکن صورتحال اب ایسی ہو چکی ہوئی ہے کہ مہنگائی سے بچانے کی بجائے مہنگائی بڑھتی ہی جا رہی ہے کسی بھی چیز کو دیکھا جائے تو اس میں چیزیں جو ہے قیمت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے کم نہیں ہو رہی ہے وہی صورتحال ہے پیٹرول کے حوالے سے ابھی فیلحال بھی فیلحال یہاں پر میں پیٹرول پاپ پر موجود ہوں اور جو دو سو پینتیس روپے بتائی جا رہی ہے قیمت یہاں پر ہم لوگ جو پیٹرول پاپ پر قیمت دیکھ رہے ہیں وہ ہے دو سو اٹیس روپے پچیس پیسے فیلیٹر اور جو بھی یہاں پر آ رہا ہے وہ بار بار ایک ہی لفظ بوچ رہا ہے کہ یہ کب بڑی ہے کس طرح بڑی ہے کیونکہ پہلے تو ہم لوگ دیکھتے تھے کہ ہر پندرہ دن بعد قیمتوں میں جو اضافہ کیا جاتا تھا لیکن اب ایسا نظر آ رہا ہے کہ ہر روز ہی کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں قیمت نہ بڑی ہو کوئی ٹائم نہیں ہے کوئی ڈیٹ نہیں ہے ہر دوسرے دن جو ہے وہ قیمتیں بڑی ہوتی ہیں لوگ کافی ذرا پریشان ہوتے جا رہے ہیں ان کے لیے اپنا گھرے لوگ بجٹ چلانا جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے ناصر یہاں پر ان کو جو ان کی بائک سے اس میں جانا اور ان کی آمدن جو ہے اس کے پر اثر پڑھ رہا ہے بلکہ بہت سا لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ یہاں پر پیٹرول کی وجہ سے نہیں بلکہ بہت سی وینز پر اور رکشوں پر جاتے ہیں تو جو وینز اور رکشوں پر جاتے ہیں ان کے قرائے جو ہے وہ مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں پہلے چالیس روپے تھا اب پچاس روپے اور اب مزید بڑھتا جائے گا جس کی وجہ سے لوگوں کے پریشانی بڑھتی جا رہی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کا گھرے لو بجٹ جو ہے وہ آوٹ آف کنٹرول ہو چکا ہوا ہے گھر میں کوئی چیز خریدی نہیں جا پا رہی ہے اگر آپ لوگ آٹا ڈال کے بارے میں بات کریں تو بہت سی چیزوں جو ایسی ہیں جو کہ نایاب ہوتی جا رہی ہیں اور اگر پیٹرول کی بات کریں جو عالمی منڈی میں تو سستہ ہوتا ہے لیکن پاکستان میں اس کی قیمت جو ہے بروز بروز بڑھتی جا رہی ہے کافی زیادہ پریشانی کا عالم ہے غم و غصہ ہے حکومت کو فوری طور پر قیمتیں کم کرنے کے بارے میں مطالبہ کیا جا رہا ہے لیکن یہ مطالبہ ہر بار کیا جاتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل درامل دنکل ہونے کو کئی نظر نہیں آرہا ہے ہر دوسرے دن پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی ہے کبھی ایک روپیہ بڑھتی ہے تو کبھی گیارہ روپیہ بڑھتی ہے کبھی تیس روپیہ بڑھتی ہے تو یہ قیمتیں جو ہے وہ لوگوں کی بھی جو قوت خرید ہے لوگوں کے لیے جو اپنی چیزیں بیچنے کا عالم آ چکا ہوا ہے کوئی اگر بائیک پر آتا تھا تو اس کی کوشش ہے کہ اب بائیک جو ہے وہ فروغتی کر دی جائے کیونکہ اس کا جو پیٹرول ہے اتنا لمبا راستہ ہے وہاں پر پیٹرول جو ہے وہ لگانا ان کی بچٹ سے باہر ہوتا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف ہم لوگ دیکھ رہے ہیں حکومت سے اگر کوئی بات کی جائے گا ہے پنجاب کی حکومت سے بات کی جائے تو وہ بفاق کی طرف جاتی ہے اور بفاق سے بات کی جائے تو وہ پنجاب کی طرف کہا جاتا ہے اچھا ہوا یہاں پر اگوٹ سائن بھی تو دیکھنے میں آئے کہ مٹی کے تیل کی جو قیمت ہے اسے کم کر دیا گیا آٹھ روپے اس پر سارفین نے کیا ریکشن دیا ہے دیکھیں مٹی کا تیل یقیناً جو کہ مٹی کے تیل کو یوز کرتے ہیں ان کے لیے تو کافی خوش آئند ہوگا لیکن زیادہ تر سارف ہیں جو کہ پیٹرول کو یوز کرتے ہیں پیٹرول کی جو قیمت روزانہ بڑھتی ہے اس کے لیے کافی زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے مٹی کے تیل کی وجہ سے لوگوں کو کچھ چیزوں میں جیسے کہ جنہوں نے مٹی کا تیل کا جو چولا ہوتا ہے اس کو جلانا ہے یا کسی اور چیز میں یہ مٹی کا تیل جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے تو اس کو چلانے کے لیے تو ان کو تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی لیکن لاہور کا اور اگر اوبرال بات کی جائے تو ان سڑکوں پر جتنی گاڑیاں ہیں سڑکوں پر جتنی بائکس ہیں ان بائکس کا پیٹرول جو ہے اسی کی ان کو لوگوں کو ضرورت ہے اور وہی قیمت جو ہے وہ ہر دوسرے دن بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی ہے کچھ لوگ تو فاکوں پر آ چکے ہوئے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے کیونکہ صرف پیٹرول مہنگا نہیں ہو رہا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز ہی ہے ٹھیک ہے انوشہ آپ کی جانے مانا چاہوں گا پہلے پچاس روپے اور تیس روپے پیٹرول کے پیسے جو بڑھا دیا جاتے تھے لیکن اب جو ہے ایک روپے بڑھایا گیا ہے لیکن یہاں پر ڈیزل کی قیمت کو نہیں بڑھایا گیا ہے اس پر صارفین کا کیا موقف ہے بلکل دیکھیں جو شہری ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جب پیٹرول کی قیمتوں کے اندر جو اضافہ ہوا ہے وہ جو اس میں کمی کی جائے ساتھ ساتھ جو ڈیزل کی قیمت میں کوئی ردو بدل نہیں کیا لائٹ ڈیزل کے اندر جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ جو مٹی کا تھیلے اس کے اندر بھی جو ہے وہ کمی کی گئی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے پیٹرول کی قیمت میں جو ہے وہ ایک روپے بھائی تالیس پیسے کا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے رات و رات لیکن شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ شہباز شریف جو وزیر آزم ہے وہ اس پیٹرول کی قیمتوں کو کم کر رہا ہے اور ساتھ میں جو اشیہ خرد و نوش ہیں ان کی قیمتوں کے اندر بیج میں وہ کمی کرے تاکہ جو شہریوں کو تھوڑا ریلیس کرے ٹھیک ہے حکومت کے جانے سے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کو عمام در مسرد کر دیا ہے لہور سے موجود تھی ہیں نمائندار جیوز حمابت آپ کبھی بہت شکریہ کراجی سی انوشت جعفری آپ کبھی بہت شکریہ